ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی مجھے سوچنے کی بیماری ہے دن رات سوچتا رہتا ہوں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ دھر دھر کی باتیں نہ سوچوں لیکن پھر بھی میرا اپنے دماغ پر کابو نہیں بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تمہارا اس بیماری سے بھاگنا ہی تمہاری اس بیماری کا سبب ہے اللہ نے انسان کے دماغ کو کائنات سے جھوڑے رکھا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ بعد مرتبہ انسان آج میں نہیں جیتے اور یوں مستقبل اور ماضی کی یادیں وہ سوچتے رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کا دماغ اس عادت کا عادی بن جاتا ہے اے شخص آج سے اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ آج میں جیو گے اور دن کا ایک مقصوص وقت اثر سے لے کے سورج غائب ہونے کی بیچ میں مقصوص کر لو کہ اس وقت بیٹھ کے ہر وہ بات میں سوچوں گا جو میرا دماغ مجھے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے اور یوں جب تم پورا دن گزارو گے جب جب تم سوچنا چاہو تو اپنے آپ کو یاد دلاو کہ تم نے تو سوچنے کا وقت اثر اور مغرب کے بیچ میں رکھا ہے یوں رفتہ رفتہ تمہارا دماغ اس وقت میں سوچنے پہ قید ہو جائے گا اور پھر اس سوچنے کے وقت کو تم اور بھی کم کرتے جاؤ گے لیکن یہ تب ہوگا جب تم آج میں جیو گے کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملی ہے وہ آج ہے گزرتا ہوا وقت جس کو انسان جس طرح سے چاہے گزار سکتا ہے اور اسی آج کا گزرتے ہوئے وقت کا تم سے روزے محشر حساب لیا جائے گا اے شخص اپنے مسائل سے جتنا بھاگو گے اتنے ہی تمہارے مسائل بڑھتے جائیں گے اور جتنا اللہ پہ یقین رکھ کے اپنے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے دماغ سے جڑ کے اللہ کے کرم سے تمہارے مسائل ختم کرنے لگے گا تمہارے مسائل ختم کرنے لگے گا تمہارے مسائل ختم کرنے لگے گا